بسکار ایوان یوپی کے اس بلٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہومیٹ شروع کرتے ہیں اس وقت ہٹلائنگ کے ساتھ یوپی سی ایم یوگی آدھی تینات کا بار پروفائید زلوں کا دورہ ہوای سرویکشن کے ذریعے سی ایم نے دیکھا زمینی حالات تو وہرائیچ اور گوڑا میں بار پروفائید لوگوں سے کی ملاقات بجی پی نیتا ہتیا کانڈ میں گوائی دے کر لوٹ رہے پورپردھان پر جانلیوہ حملے کا ماملہ پلیس نے ساتھ حملہ اوروں کے خلاب نامجد مقدمہ کیا درس بنگرہ کے پورپردھان سندیب دکشت پر ہوا تھا حملہ بھاجپانیتا کی ہتیا کے ماملے میں گوائی دکشت یوپی کے فیروز آباد میں ڈینگو کا کہہر اب تک پچاس لوگوں نے گوائی جان سواس پی بھاگ میں مچا ہر کم تو کانپور میں وائرل بخار بنا مصیبت اوپی ڈی میں لگی لمبی کتاریں یوپی ایس ٹی ایف کی بڑی کاروائی بلیا میں ایک لاکھ کا انامی بدمانش دھیر بدمانش حریش فاسوان پر الگ الگ تھانوں میں تیس سے زیادہ مقدمیں درد یوپی کے ماؤں میں دردنا خاصا گڑھے میں ڈوبنے سے تین بچوں کی موت گاؤں میں پسرا ماتم تو بجنور میں زمینی بیواد میں پڑے تین بھائی بنے چھوٹے بھائی کے کاتل پیٹ پیٹ کر اتارا موت کے گھاٹ سی ایم یوگی آزی تینات یوپی کے بار پروائیت زیلوں کے دورے پر رہے سی ایم نے بہرائیج گونڈا بلڈرامپول صدھار دنگر اور مہاراج گنج کا دورہ کیا ان بار پروائیت پانچ زیلوں کا سی ایم نے ہوای سروکشن کے ذریعے جائزہ لیا زوران سی ایم یوگی نے بار رہت کیندر کا نرکشن بھی کیا ساتھی بہرائیج میں بار پروائیت لوگوں سے ملاقات کر انہیں رہت سامگری بھی وطرت کی چونکہ بہرائیج جنپد یہاں پر سریو گھاگرہ اور ساردہ ندیوں کے سنگم پر بسا ہوا ہے اور نیپال کے جو پہاڑیاں ہیں اس کی تلہٹی سے تیجی کے ساتھ جب جل آتا ہے تو یہاں کے کافی گاؤں اس سے پروہاویت ہوتے ہیں ورطمان میں چار جو راجشو گاؤں ہیں ان چار راجشو گاؤں کی لگ بھگ دھائی ہجار کی آوادی اس سے پروہاویت ہے ان سبھی لوگوں کو رہت سامگری بھی وطرت کرنے کے لئے پہلے نردیش دے جا چکے ہیں اور تیجی کے ساتھ رہت کاریر جن پرتنیبھیوں کے مارک درسن میں یہاں پر جلہ پرساسن کے دوارا بھی وطرت کیا جارہا ہے بار پرہاویت چھتروں میں ڈی آر ایپ ڈی آر ایپ ڈی آر ایپ اور پی ایسی کی پلڈ یونٹ کو تینات کرنے کے ساتھ ہی بار چوکیوں کی اصطحہ پنا رہت سامگری یو دستر پر وطرت کی جا سکے اس کے بارے میں پیجل کی آپورتی کیلئے جہاں سمبھا ہو پارا ہے وہاں سدھ پیجل کی آپورتی کروانے اتھوہ کلورین کی ٹیبلٹ بترت کرنے کی بھی بیوستہ ہر ایک پیڑیت پریوار کو اور پرخابیت پریوار کو کیا جا رہا ہے صدار دگر میں بار کا کہر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں شاسن پر شاسن بار شیطر کا دورہ کر رہا ہے بانسی جوائنٹ مجسٹر جگ پرویش نے ڈی آر ایف ٹیم کے ساتھ درجن و بار شیطر گاؤں کا دورہ کیا اور گرامینوں کو ہر سنبھا مدد دلانے کا آشفہ سندیا کرامینوں نے بتایا کہ ابھی تک ہم لوگوں کو بار رہا ساماگری نہیں مل پائی ہے اور دوار کی بینا لوگ بہت لاچار ہیں خبر گورکپور سے جہاں پر بار کی بھیانک ستی کو دیکھتی بھی گورکپور سے سٹے کئی گاؤں کے چاروں طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے جس سے آم چنجیون پورا ستویست ہے مویشوں کو چاری کی قلت ہے تو لوگ اپنے گھر بھار چھوڑ کر کہیں دور سرکشت ٹھکانے کی تلاش کر رہے ہیں موکے کوپاگنز تھانا شیطر استیت یوسف فور گاؤں میں اس وقت تفرات تفریح مچ گئی جب تین بچوں کی گہرے گڑھے میں ڈوب کر موت ہو گئی کھٹنا کے بعد موکے پر ہڑکم مچ گیا پولیس کے مطابق پیر فسلنے کے قارن بچے پانی کے گڑھے میں گر کے پڑے جس سے ان کی موت ہو گئی ادھر معاملی کی سوچنا پا کر پولیس موکے پر پہنچی اور بچوں کے شو اسپتال کی موڈشری میں رکھوائے فلال معاملی کی جانت جاری ہے ہاں یہ یوسف فور تھانا کوپاگنج میں لبک صبح ساڑھے ساتھ بجے تین بچے سوچو گئے تھے ایک گڑھے میں پانی بھارا ہوا تھا اور اس کے مفصل کے انہوں کی مرتی ہو گئی یہ یوسف فور تھانا کوپاگنج کے رہنے والے تھے اور ان کے عمر لبک چاہ سے چھے برس سے بیٹھتی ہے یو پی کے فیروز آباد میں ڈینگو سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اب تک مرنے والوں کی سنکھیا پچاس ہو گئی ہے جس کی پوشٹی ڈوڈل ادھکاری اور سیڈیو چرچت گوڑ اور سی ایمو دینش کمار نے کی یہاں لکھنوں سے آئی ٹیم نے سروے کیا اور ڈینگو کی چنتہ جنک استحتی نیانتر میں لانے کی چرچہ بھی کی وہیں ڈی ایم چندر ویجے سنگھ نے ڈینگو گرسیت شیطروں کا دورہ بھی کیا لوگوں کو جاگرک بھی کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ڈینگو کے بڑھتے کا پروہ بڑھتا جا رہا ہے پروہاری چکستہ ادھکاری سواستہ کیندر سیلی ڈاکٹر گریش شیواستہ اور پروہاری چکستہ ادھکاری ڈاکٹر سورپرکاش اور پبلک ہیلتھ وششہ کے ڈاکٹر روچی آدھو کو تتکال پروہار سے نیلمبت کرنے کی نردیش دیئے گئے ہیں دوسری اور ڈینگو سے بچاؤں کو لے کر زلے میں فاگنگ اور صاف صفائی بھی کرائی جارہی ہے اور شیطر میں سواستی بھاگ کی ٹیمیں بھی بھی بھیجی گئی ہیں جو مجھے ڈاکٹر کی ٹیم نے بتایا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈینگو ہیموریجک ڈینگو ہے اور بہت خطرناک ٹائپ کا ڈینگو ہے اور اس میں بچوں کی پلیٹلٹس ایک دم سے اچانت سے گرتی ہیں ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے گمز میں بلیڈنگ ایون گمز میں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ڈینگو ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ جن جن کو جاگروک ہم لوگوں کو کرنا ہے اسی کے لیے ہم لوگ آج پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ہیں کچھ محلوں میں میں نے صبح ہے کچھ محلوں میں ابھی ہم لوگوں نے اس چیز کو شروع کیا ہے کہ لوگ خود آگے بڑھ کے اپنے گھر کی گندگی دور کریں اپنے گھر میں جو پانی جمع ہے جا سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں اس کو دور کریں کانپور میں بھی وائرل فیور مسیبت بن رہا ہے اسپتالوں میں مریجوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اوپیڈی میں دکھانے کے لیے مریجوں کی لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں ہیلیٹ اسپتال میں میڈیسین ویبھاگ کے سبھی بیٹ پھول ہو چکے ہیں جس کے چلتے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک بیٹ پر دو مریجوں کا علاج کیا جا رہا ہے جن کو بیٹ نہیں مل پا رہے ہیں ان کا علاج زمین پر ہی کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو جولائی ٹو آکٹوبر ہوتا ہے یہ مہینے جو ہوتے ہیں انفیکٹویٹی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ برسات ہوتی ہے وائرل فیور اور اور ایوین بیکٹیریل کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس وائرل فیور کے پیشنٹس کافی زیادہ آ رہے ہیں اس سمیں بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں اور اس کے تہت ہمارے پرنسپل نے بھی مدلہ پہلے یہ تھا کہ سو مریج ہی دیکھیں گے لیکن پیشنٹس اتنے زیادہ تھے تو انہوں نے پھر کوئی بھی لیمٹ نہیں رکھی ہے کہ جب تک پرچہ بنے گا تب تک تو سوہ بجے تک ہمارے ہاں پرچہ بنتا ہے اور تب تک ہم لوگ کو جتنے پیشنٹ ریجسٹر ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں تو اور دیکھے بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس امرجنسی میں بھی بہت مری جا رہے ہیں اوری نیالے سے تاریخ کے بعد گھر لوٹ رہے ہیں پور پردھان کو دبنگوں نے نہر کے پاس لوہے کی روڈ سے اس کی پٹائی کر انہیں لہو لوہان کر دیا پیڑت کے پتا نے کتوالی میں پانچ نامجد سمیت دو اگیاتلوں کے خلاف ریپورٹ درچ کرائی ہے سیو شاہدہ نسرین کا کہنا ہے کہ معاملہ درچ کر لیا ہے آروپیوں کو شگر ہی گرفتار کر لیا جائے گا منگرہ نیوازی وشنو دکشت نے کتوالی میں تحریر دیتے ہوئے بتائے کہ پور پردھان سندیب دکشت عرف سونو جج دوہزہ سولہ میں بھاجپا کارکرتا حریوم پچوری کی ہتیاں میں گواہ ہیں ایک ستمبر کو ارینیالے میں تاریخ تھی تاریخ سے واپس بائیک سے گھر لوٹ رہے تھے اور جیسی نہر کے پاس پہنچے تبھی پہلے سے گھات لگائے بیٹھے ہیں بدماشوں نے لوہی کی روڈ سے پیٹ پیٹ کر اسے گم بھیر گھائل کر دیا تھا پولیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے اور جانت پرطال میں جھڑ گئی ہے یوپی پولیس لگاتار اپرادیوں پر لگام لگانے کا کام کر رہی ہے بلیا میں اسٹی ایف نے ایک بڑا ایکشن لیتے ہوئے ایک لاکھ کے انعامی بدماش ہریش پاسوان کو ٹھیر کر دیا بدماش ہریش پاسوان پر الگ الگ تھانوں میں تیس سے زیادہ مقدمے درس تھے آپ کو بتا دیں کہ اسٹی ایف اور بدماش ہریش پاسوان کے بیچ بلیا کے رسڑا گاؤں کے پاس مڈھ بھیڑ ہوئی تھی سدھار دگر میں ایسو جی پولیس نے بدماشوں سے مڈھ بھیڑ ہو گئی دونوں طرف سوئی فائرنگ میں ایک بدماش اور ایک سپاہی کو گولی لگی ہے گائل بدماش کی پہچان مہاراج گنج کے ہری کرشنے کے روپے ہوئی ہے جانکاری ملتے ہی پولیس ادھیک شک ڈاکٹر یشویر سنگھ بھی گھٹنا اس طرح پہ پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری لی وہیاں پر پولیس ادھیک شک سورج چندر راوت نے بتایا کہ کافی دنوں سے خبر مل رہی تھی کہ ایک اپرادی زلے میں اپراد کرنے کی فراق میں آ رہا ہے اسی کے چلتے دو بولیا کے پاس چیکنگ کی جا رہی تھی اسی دوران بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس ٹیم نے بھی آتمرکشہ میں فائر کیا تو اپرادی ہری کرشنے کے پیر میں گولی لگی اسے گرفتار کر کے اسے عوید تمنچہ زندہ کارتوس بھی اس پرامت کیا گیا یہ کافی لمبے سمیں سے سوچنا مل لہی تھی کہ گورکپور جون کا ایک اپرادی ہے جو کی جنپس سیدھار کرگر میں کسی اپراد کے فراق میں ہے اس پر پولیس اجیچیک سیدھار کرگر ڈاکٹر ایس ویر سنگھ سردوارا سوڈی کے پرباری جیون پر لگایا گیا تھا تو ان کے دوارا سوچنا ڈیبلپ کی گئی کل رات میں اس کے سمبن میں سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ اپرادی بانسی کے آس پاس کہیں پر ہے صوبے سوڈی پرباری ہمارے جیون اور ڈیڈائی تھانا پرباری ابھی جو 990 تھانا جو بنا ہے وہاں پر خبر شہنجاپور سے جہاں پر بڑا تھانا پولیس نے ایک ایسی گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جو شادی کا جھانسہ دے کر لوگوں سے ٹھگی کرتی ہے جانگاری کے مطابق گینگ کے سدسیوں نے ایک وقتی کی مندر میں شادی کروا دی اور شادی کی پہلی رات کوئی دلہنگ گھر سے نگ دی اور زیبلے کفرار ہو گئی معاملے میں پولیس نے ترند کاروائی کرتے ہوئے گینگ کے پاس سدسیوں کو دھرد ہوچا فلال پولیس آروپیوں سے پستاد کرنے میں جڑ گئی ہے تھانا بندہ کو ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کرنے میں سپلتہ پرابت ہوئی ہے جو اب اباہت لوگوں کو جھانسے میں لے کر ان سے شادی کرانے کے بہانے کسی مندر میں شادی کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو دلہن ہوتی ہے وہ ایک دو دن میں ان کو کچھ نشیلہ پدابت کھلا کر سارے گہنے اور روپیہ تیادی لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے تھانا بندہ میں گرام پہ کر اور میں اسی پرکار سبتائیس تاریخ کو شادی کرائی گئی رام سنگھ نامکوٹی کے ساتھ میں اور اس کے بعد اگلے ہی دن وہ جو دلہن تھی وہ سارا پیسہ اور جیورات اتیادی لے کر فرار ہو گئی تھی یوپی کے بجنور میں زمین کے چند ٹکڑے کے مالکانہ حق کے لئے رشتوں کا قتل ہو گیا یہاں تین سگے بھائیوں نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر اس کے موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے تینوں ہتھیارے بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی شو کو کبزیں ملے کر پوس مارٹم کے لئے روانہ کر دیا ہے دراصل اپنے چار بھائیوں میں سب سے چھوٹا امرتک امر سنگھ مکان بنوارا تھا جسے لے کر گصائے بھائیوں نے دن دہارے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کر امر سنگھ کی ہتھیا کر دی شاگے بھائیوں کے مد جمین کو لے کر کے جواد ہوا جو ہے اس میں ایک امر سنگھ ان کے جسے چھوٹے بھائی تھے چار بھائیوں نے ان کے دو بچے وہاں پر اپنا مکان بنا رہے تھے دیوال کھڑی ہو گئی ہے کیونچھت لگنا سیست تھا ان کے ان تین بھائی اس کا ویروت کر رہے تھے آج اسی کو لے کر کے جو ہے جھگڑا ہوا جس میں امر سنگھ کو جو ہے تین بڑے بھائی اور ان کے لڑکوں نے جو ہے لاتھی ڈنڈوں سے مارا ڈھککا دیا جس سے ان کو چوٹے کافی آئیں اور پھر ان کو جو ہے وہاں سے امر سنگھ کو ان کے بچے اور پریجن لے کر کے پرائیویٹ اسپتال ہوں گئے دو جگہ وہاں علاج نہیں ہوا اس کے بعد پھر اس کو سرکاری اسپتال پہ لیا ہے یہاں ان کا دورانے علاج ان کی مرتب ہو گئی جو ہے اس میں ان کے دورہ جو ہے تحریر دی گئی ہے چھے لوگوں برد جو ہے اس میں چھے لوگوں برد جو ہے اب یہوں پنجی کرت کر کے اس میں بیوشناتما کارویٹ کی جا رہی ہے شو کا پنچایت نامہ بھر کے پوش مارٹن پلی بھیجا گیا ہے یو پی میں گنہ منتری سوریش رانہ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بنچ چینی میلوں کو چالو کر آئے گیا ہے ایسے میں چار ہزار دو سو 89 لاک ٹن اس ستر میں گنہ کی ریکارڈ پیرائی ہوئی ہے ساتھی پینتیس ہزار لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ دوجہ سترہ سے پہلے مل ایتھینول نہیں بنا دی تھی اب سبھی مل ایتھینول کے اتبادر میں نمبر ایک ہے تو ہی گنہ منتری نے کہا کہ یوگی سرکار جلدی گنہ ملے کے دام بڑھائے گی ہمیں نہیں لگے گا کسان کو کریکٹ میرے دینے سے اختلاف ہو سکتا ہے کریکٹ میرے دیں گے ہم نے وہ نیشتر روح سے ہم جاتے ہیں کہ کسان کی حد میں سکتا ہے کھڑی ہے جو بھی سنجھاؤ جو بھی خیصلے تک نے لیے ہے وہ سارے خیصلے کسانوں کے سنجھاؤ کے آفات کھڑی ہے اس میں بھی کسانوں کا سنجھاؤ کا سنجھاؤ کیندری منتری اسمیتی ایرانی کا فرجی دستاویز بنائے جانے کے معاملے میں سلطانپور ایم پی ایم ایڈے کوٹ نے ابھیوکت ڈاکٹر رجنیش کو نیائلے میں بھیجنے کا عدیش دیا ہے منتری اسمیتی ایرانی کے پی اے ویجر گپتہ نے بتایا کہ مسافر کھانا تھانے میں تیس نمبر دو جہ بیس کو مقدمہ درج کرائے تھا جس میں انتراشتی شوٹر اور راشپتی پروسکا بھیجتہ برتی کا سنگھ سمیت تین لوگ کو نام جت کیا گیا تھا اس معاملے میں ڈاکٹر رجنیش سنگھ فراد چل رہے تھے جس نے شکروار کو سلطانپور زلہ ایم سطر نیالے کی ایم پی ایم ایڈے کوٹ میں سرنڈر کیا جانے آئے دیش پی کے جہنٹ نے سرنڈر ارجی پر سنوائی کرنے کے بعد ملجم ڈاکٹر رجنیش کو جیل بھیجنے کے آدھش دیئے پیلی بھید پیلی بھید پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے چار لٹیروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے لٹیروں کی گھیرابندی کی دوران دونوں طرف سے فائرنگ بھی کی گئی جس میں دو بدماش گھائل ہو گئے جنہیں پولیس نے سی ایس سی میں بھڑتی کر آیا ہے اور بھید کے دوران ایک آروپی فرار بھی ہو گیا گرفتار آروپیوں نے پتہ پتر سے مار پٹ کی تھی اور بندو کی نوک پر لوٹ پار کی گھٹنا کو انجام دیا تھا یوپی کے شاجہ پور میں انتراجی ایرکشا کی چوری کرنے والے گینگ کا پردہ فاش ہوا ہے اس معاملے میں پولیس نے چھ شاتری چوروں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے دلی سمیت انیستانوں سے چوری کیے گئے سات ایرکشا بھی برامت کیے گئے ہیں پلال پولیس سبھی آروپیوں سے پستاج کر رہی ہے پولیس عدیق شک کا کہہ کہ ایرکشا چوروں کے گروہ کا پردہ فاش کرتے ہو ہے اس کے چھ ست 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 برامت کرنے میں سکتا پرات ہوئی مقبیر دوارہ یہ سوچنا دی گئی تھی کہ گیاں یہاں سکتی ہے دلی سے ایرکشا چوری کر یہاں لاتا ہے اور یہاں اس کا نکرہ کرتا خبر یوپی کا آگرہ سے جہاں پر نگنی گم اور میر کے سوچتہ بھیان کی لگاتا دھجیاں اڑتی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جگہ جگہ گندگی کا امبار لگ گیا شیکھر ریجنسی کے پاس پشیمی پوری رادے ہائٹس کے پاس بدبو سے لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق مکہ منتری کے آدیش کے باوجود بھی نگنی گم زلا پشاسن کم کرن کی نیند میں سویاوا ہے جس کے چلتے لوگوں میں گصہ ہے امیٹی میں مشن شکتی ابھیان کے تحت ناری سرکشا ناری سممان ناری سوالنبن کے پرتی مہیلاؤ بالکاؤں میں سشکتی کرن اور وشواس کا واترون بنانے کے ادیش سے جاگرگ تا کاری کرم کا ایوزن کیا گیا اس میں پولیس صدیق شک دینی سنگ نے شرکت کی اس دوران انہوں نے مہیلہ سرکشا سرکشا ادھکار اور آتمر رکشا پر وشش زور دے کر جاگرگ بھی کیا انڈین میڈیکل ایسوسییشن کانپور شاکھا میں آن لائن ریفریشر کورس کا آئیو جن پانچ ستمبر سے ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آٹھ دن چلنے والے اس کورس میں چوبیس وگیان ایک ست رہوں گے جس کے بعد بارہ ستمبر کو ریفریشر کورس کا سماؤپن کیا جائے گا آدھ نیلم مشرا نے بتایا کہ یہ جنرل پریکٹس کنیوالوں کے لیے ریفریشر کورس کا آن لائن آئیو جن ہے کو بولتے ہوئے ڈاکٹر نیلم نے بتایا کہ کو بیٹ سے اچھا لیٹس ٹریٹمنٹ ہے ساتھ جو کو بیٹ سے جوڑی بیماریاں ہو رہی ہیں اس پر فوکس کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ کو بیٹ کے سیکنڈ ویو چل رہی ہے لیکن تھرڈ ویو بھی جلد آنے کی سمبھاؤ ونا ہے جس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کا ویکس نیشن ہو چکا ہے ہو گا اس میں قریب چوبیس لیکچرز ہوں گے اور جنرل پیٹیشنرز کے لیے ہے کہ ان کو لیٹیسٹ ڈائیموسیس مینجمنٹ اور انیشنل سے افغط کرا جا سکے اس میں جو ہے اس کا ہاتن جو ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ کریں گے سکیٹری اور آئی ایمی کے دین نیشنل وہ کریں گے اور سماپن میں ہمارے اتر پردیش کے نیشنل پریزیڈنٹ اور سکیٹری اور اتر پردیش کے دین آئی ایمی کے جو ہم وہ کریں گے ان کا سکیٹری حضرت کے آواز وکاس کولونی میں کورونا سے بچنے کے لیے پانچ واشال ویکسینیشن کیمپ آئیوجید کیا جائے گا کیمپ کیا جا رہے ہیں پرکاش فارموسیٹیکل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منش اسثانہ اور ماسٹر تشار اسثانہ نے بتایا یہ کورونا سے بچنے کیلئے ویکسینیشن ضروری ہے اب تک چار کیمپ لگائے جا چکے ہیں اور پانچ وے کی تیاری کی جا رہی ہے خبر یو پی کے براداباد شیطر جہاں پر ناک فنی تھانا پولیس نے چار گھنٹے میں لوٹ وارداد کا پردہ پاش کیا روپی پارٹنر ادنان کو گرفتار کر اس کے پاس سے لوٹی گئی لائنزل سی ریوالور اور سات لاک پچاس ہزار روپے پرامت کیے آپ کو بتا دیں کہ پیڑت کے بیٹے نکھل دھوان نے پولیس کو سوچنا دی کہ اس کے پتا کیول کیشو دھوان کے ساتھ ان کی پارٹنر ادنان نے نشیلہ پرداد دے کر لوٹ کی بارداد کو انجام دیا سات ہی پتا کا لائسنس ریوالور اور سات لاک پچاس ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے سوچنا پر پولیس نے سر ویلان سٹیم کا سہارا لے کر آروپی ادنان کی لوکیشن ٹریس کر اسے حراست میں لے لیا چلیے اگر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نوہسکار